الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج آپ کے سامنے ایک اہم نکتے کی طرف میں جواب دینا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں رمضان کا آدھے حصے زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور عید کا وقت قریب آ رہا ہے تو لوگوں کا سوال ہے کہ عید کی نماز گھروں میں پڑھنا جائز ہے یا کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو اس سلسلے میں ہمیں دلیل یہ ہے کہ عید کی نماز جس کی کھو جاتی ہے جو نماز عید کے اندر جمعہ کی نماز جیسے عید کی نماز ہے تو جو شخص عیدگاہ آنے میں دیر ہو گئی اور اس کی نماز کھو جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں یا اپنے جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں عورتیں گھروں میں پڑھیں اسی طرح دیہات کے اندر جو لوگ نہیں آ سکتے وہ لوگ اپنے اپنے مقامبر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کھو جائے جب عید کی نماز عیدگاہ میں ہو ہی نہیں رہی ہے تو اصلا جب جماعت نہیں ہو رہی ہے تو بدرج اولا اس سنت مؤکدہ کو اپنے گھروں میں ادا کرنا چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علی نے کتاب العید کے اندر ایک باب باندھا ہے باب اگر عید کی نماز کھو جائے کسی سے تو دو رکات نماز پڑھیں گے اسی طرح سے عورتیں غدارک النساء اور اسی طرح سے وہ عورتیں جو گھروں کے اندر ہیں جو دیہات کے اندر لوگ ہیں جو بوڑے ضعیف ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہلِ اسلام یہ ہماری عید ہے عزتِ عنس بن مالک نے اپنے نوکر کو حکم دیا ابن ابی عطبہ کو ابن ابی عطبہ کو کہ وہ اپنے گھر والوں کو جمع کریں اپنے بچوں کو جمع کریں اور اس کے بعد جیسے شہر میں لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی اپنے گھر میں نماز پڑھیں تقبیر کا ہیں اور حضرتِ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جیسے لوگ عید کے دن عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں ویسے ہی گھر کے اندر بھی نماز پڑھیں گے اور حضرتِ عطا نے بھی یہی بات کہی ہے کہ عید کی نماز دو رکعت ہے اسی طرح جیسے عیدگاہ کے اندر پڑھی جاتی ہے اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلی رکعت میں سات تقبیریں تقبیرِ تحریمہ کے بعد اور ہر تقبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے سات مرتبہ اور دوسری رکعت میں پانچ مرتبہ اور یہ عید کی نماز سنتِ معقدہ ہے اور عید کی نماز جب عیدگاہ میں کسی کی چھوڑ جائے تو خضا کرنے کا حکم ہے تو بدرجِ اولا جب عید کی نماز عیدگاہ میں ہے ہی نہیں تو ہم کو اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے اور اس کا حکم جو کہ سنت کے مطابق آپ نے سنا اور مفتی سعودی عربیہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے حکم دیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اسی طرح سے سعودی عرب کی فتاوہ لجنہ دائمہ کمیٹی علماء نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس کی عید کی نماز کھو جائے تو وہ عید کی نماز خضا کرنا مستحب ہے اور جب نماز ہماری یہاں کرونا وائرس کی وجہ سے عیدگاہ میں جانا منع ہے تو بدرجِ اولا اس نماز کو قائم کرنا چاہیے کیونکہ عید کی نماز کو قائم کرنا حق ہے اور عید کی نماز نماز کا جو وقت ہے کہ سورت کے نکلنے کے بیس منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد پڑھی جا سکتی ہے اور کب تک پڑھی جا سکتی ہے اگر پڑھنے میں دیر ہو گئی تو کوئی حرج نہیں لیکن زوال سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنا سنتِ موقعہ ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک سنتِ نبی علیہ السلام سے حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حکم ہے کہ اگر عید کی نماز کھو جائے آنے چھوڑ جائے اور قضا ہو جائے تو اس کو پڑھنا چاہیے قضا کرنا چاہیے جب عید کی نماز اصلاً عیدگاہ میں نہیں ہو رہی ہے تو بدرجہ اولاہ ہمیں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کو مفتی عرب سعودی عرب اور دوسرے تمام علماء کمیٹی اور اسی طرح سے مفتی عاظم مصر کا جو سب سے بڑا فتوہ دینے کی کمیٹی ہے انہوں نے بھی اس بات کا فتوہ دیا ہے اور تمام خلیج کے اندر کہ عید کی نماز اپنے اپنے گھروں میں جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں لیکن عید کی نماز پڑھنا سب کے لیے جائز ہے اور پڑھنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو یہ اسلام کی عید ہے اس کو پڑھنے اور قائم کرنے